ہیلو پرینڈز میں محمد آری آج ہم بہمانی کی سیکنڈ ویڈیو دیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے اس کی ایک ویڈیو ڈال دی بہمانی راجیہ کی یہ دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم دیکھا گے بہمانی راجیہ کا پنتری مطل کیسے تھا پھر ساتھ سکتا تھا کیسا تھا ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں دیکھیں گے بہمانی راجیہ کا پتن کیسے ہوا اور جو بہمانی راجیہ کا پتن ہونے کے بعد یہ سمراجیہ کتنے بھاگوں میں بٹا اور بعد میں اس پر کس نے اپنا اپنا ادھیکار کر لیا آئیے شروع کرتے ہیں یہ وہ بہمانی راجیہ کا ساسن بہمانی راجیہ جو تھا یہ چار بھاگوں میں بٹا ہوا تھا چار پرانتوں میں بٹا ہوا تھا اور پرانتوں کو جو کہا جاتا تھا تو وہ طرف کا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا ساتھی ساتھ اس کا جو پیوک تھا پیوک کو کہا جاتا تھا ترافدہ محمود گوا جو اجید پیار کیسا محمود گوا اس کا جب منتری اسے منتری برائے گیا تو منتریت کال میں جو یہ راجیے چار بھاگوں میں بٹا ہوا تھا تو یہ اس کے آٹھ بھاگوں میں باٹ دیا تھا جو پراند تھے چار پراند تھے چار پراندوں کتنے میں باٹ دیا تھا اس نے آٹھ پراندوں میں باٹ دیا تھا ساتھ سلطان کی سہائیتہ کے لیے جیسے پرخمار میں دیکھتے ہیں منتری منڈل ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی ایسی تا سلطان کی سہائیتہ کے لیے منتری منڈل اور ادھیکاریوں کی بیوکتی ہوتی تھی اور ادھیکاری ہوتے تھے اب کون کیا کہنے جاتے تھے اس کے بارے میں بھی دیکھ ہم نے ساتھ سلطان کے انگر اچھک کو خاص کھیلتا آ جاتا تھا یا نگنا سلطان کے انگر اچھک کو کیا بھی آ جاتا تھا خاص کھیل سہہ بجیر احمد نے منصب داری پرتہ کی شروعات کی جو سہہ بجیر احمد بیہمانی راجیہ کا جب ساسک بنا تھا تو اس نے منصب داری پرتہ کی شروعات کی تھی جو آگے چل کر مغل بادشا اکبر نے بھی شروعات کی تھی تو منصب داری پرتہ کے انوصات یہ اپنے سینیکوں کو اور ادھیکاریوں کو جاہیریں پردان کرتا تھا منطری احمد ادھیکاری دیکھو اس کا اچھاڑ ہے اچھاڑ کے بعد دن سے بہت آسانی سے آپ سمجھ لوگے ایک طرح منطری دیکھ رہے ہیں دوسری طرح منطریوں کے جیسے بکیر اس سلطنت یہ بکیر اس سلطنت کیا کہلاتا تھا اس سمیں یہ پرتہان منطری کہلاتا تھا بزیر کہلاتا تھا بزیر آزم بزیر سننا کہو آپ نے جو بزیر والے بات ہے تو بجیر پرتہان منطری کو کہا جاتا تھا بکیر اس سلطنت امیر اے جملہ یہ بیت منطری ہوتا تھا امیر اے جملہ کسے کہا جاتا تھا پھر یہ بیت منطری کو کہا جاتا تھا بزیر اے اصرف بزیر اے اصرف پہ لاتا تھا بیدیش منطری آپ کا اپسن آتا ہے اس طرح کہ بہم امی راجی میں بیدیش منطری کو کیا کہا جاتا تھا تو چار اپسنوں میں تو آپ کو بتا ہوں یہ بزیر اصرف پہ بیدیش منطری یہ اس طرح کیا سکتا ہے بجیر اے اصرف بہمانی راجیگے منتری منڈل کال میں کیا کاریے کرتا تھا تو وہ اپسن چاروں میں تو اس کے انسانوں کیا کرتا تھا بجیر اے پل یہ دہا منتریوں کے کاریے کا درکھن کرتا تھا منتریوں کے کاریے کو دیکھتا تھا کون سے منتری کاریے کا درکھن سے یا نہیں کر رہا ہے پیشوا بکیر سنترج کا سہایت ہوتا ہے ہم آگے چل کے دیکھاں گے جو مراتے ہوتے ہیں تو مراتوں میں بھی پیشوا ہوئے تھے پیشوا بکیلے سلطھرات کا سہایت کوتوال پولیس ادھیکاری ہوتا تھا ناظر ارث بیواغ کا ادھیکاری سندر اے جہاں نیائے ایون دھرم بیواغ کا ادھیک چوتھا تھا سندر اے جہاں نیائے ایون دھرم بیواغ کا ادھیک چوتھا تھا امیر اس امرہ جو امیر اس امرہ تھا تو یہ سینہ پتی کہلاتا تھا امیر اس امرہ راجیہ کا سینہ پتی امیر اس امرہ کون سے راجیہ میں بہہ منی راجیہ میں بہہ منی راجیہ کا جو پتن ہوا تھا تو پتن جو پہاک کو کچھ پانچ بھاغوں میں مڈیا تھا پانچ راجیہ صبح تک رو گئے تھے اور اس پہ سمیں سمیں کے حمصار مغل ساس کو نے اپنا ادھیکار کر لیا تھا آئیے دیکھتے ہیں بہہ منی راجیہ کا جو اکتیو ساسب ہوا رہا ہے تو وہ خلی مللہ ہوا ہے مللہ کی ملتیو تیریسو اٹھا منیز میں ہو گئی تھی اس کی ملتیو کے پسچال یہ راجیہ مہاں بہہ میں پڑھی گیا تھا کون کون سے بیزاپور احمد پور براغ گولمڈا ویڈا اب دیکھو بیزاپور 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 کا وجہ ہو گیا تھا چوچہ سو نواسی میں اور سستہ پکتہ اس کا یوسف آدل ساہ اور اس بانس کا نام گلا تھا آدل ساہی اسی کے نام پر ہی پڑھ جاتا تھا بانس کا نام پھر آتا ہے احمد نگر اس باب دن ہی ڈیو مران کے سوارتن رہا تھا یہ چوچھے سو نمبے حسن میں بہت ہا ہے اس کا سنسطہ پر امان سہہ اس کا نام پڑا تھا اسی کے نام پر امان ساحی پھر آتا گوھر کنڈا گوھر کنڈا پندرہ سو بارے پارے اس بی ماہ جات ہوا تھا اس کا سنسطہ پر تھا پھولی کتوب سہہ اور اس کا جو بندیس کا نام پڑا تھا کتوب ساہی بندیس پڑا تھا اسی کے نام پڑا تھا بیدر بیدر اجاز ہوا تھا 1526 ایز بھی میں جس دائیں بھارت میں مغل سلسطہ پک باور میں بھارت میں آخر کے پانی پتہ پٹھا بیوز لڑا تھا تو اسی سمیں بیدر بھی سبتر ہوا تھا امیر علی برید اس کا سبتر ساسد بنا تھا اس نے اس کا سلسطہ پک مارا جاتے ہیں اور برید ساہیز بانس کا نام پڑ گیا بعد میں دیکھتے ہیں 1547 ایز بھی میں اہرمد نگر نے بھارار پر اپنا اجاز کر لیا تھا تب 1547 ایز بھی میں اور اپنے سمراجی میں بلا لیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیزا پر نے بیدر پر 1618-19 میں اپنے سمراجی میں بلا لیا تھا بیدر پر 1618-19 میں اپنے سمراجی میں بلا لیا تھا بھارت میں جب مغل ساسک سہا جہاں آتے ہیں تو سہا جہاں 1636 ایز بھی میں اہمد نگر کو مغل سمراجی میں بلا لیتے ہیں اس پرکار اہمد نگر اور پران مغل سمراجی میں آ جاتے ہیں دیکھو بیدر پر 1618-19 میں اپنے سمراجیوں بلا لیا تھا تو سہاج آنے 1636 میں احمد نگر کو اپنے سمراچے میں ملا لیا تھا اور احمد نگر کے ساتھ پرار آئے گیا اس کے بعد جب بھارت کا ساسک اورم جیب بنتا ہے جب اورم جیب گندی پر ویٹھتا تو اس کے کچھ سمیوار وہ گورپنڈا پر ادھیکار کر لیتا ہے اور گورپنڈا بھی مغلوں کے ادھیکار میں آ جاتا ہے اورم جیب نے کب 1686 عزبی میں بھیجا پر اور 1887 عزبی میں گورپنڈا کو اپنے سمراچے میں ملا لیا تھا اس پرکار یہ پانچوں کے پانچوں راجیے مغل سمراچے کے ادھین ہو گئے تھے آنے والے ٹائم میں یہاں سے آپ کے جو اپنے بنتے ہیں ایکزام میں تو کوئی سا اپنے آپ کا چھوڑے گا نہیں بس ایک دوبار آپ یہ ویڈیو دیکھ لینا اور دب ایک دوبار ویڈیو دیکھ لوگیں یہاں سے کبھی بھی ایکزام میں پرسن آتا ہے تو آپ کا پر چھوڑے گا چل رہے ہیں یہ پی سی ایس اور آئی ایس میں بہت پہنچتا ہے اس میں گہنائی سے پورٹر اسی نیے ان ویڈیو کو لگاتار آپ دیکھئے ہمارے ہشتری کی ویڈیو ڈالی جاری ہیں اسے لگاتار آپ دیکھتے رہیے اور اوپر والے نے چاہا تو آپ کی کامیابی